نبوت زندہ بات سوریاں اور کہانیاں دو دو چار چار گھنٹے اس پر لگاتے ہیں تو میں ان سے بلارش کروں گا کہ دیکھو تم محمد الرسول اللہ کے روانی بیٹھے ہو اللہ کے بندوں اس کے اوپر اتنا وقت نظر کرو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان لوزین خصوصا ہمارا میڈیا ہمارا میڈیا ہمارے نوجوانوں کو فہاش اوریان بنانے میں بہت کٹیا گردار رضا کر رہا ہے اور اللہ کا حسن سلائے جبکہ ہماری فوج پاروں کے اوپر حضرت لڑ رہی ہے اور وہ بیچارے دشتگردی کو ختم کرنے کی کوئش کر رہے ہیں لیکن کبھی سوچا کہ ایک دل مند کرتے ہیں ایک طرف پھر شروع ہو جاتی ہے اس پہ کبھی غور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہمارا یہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا یہ دونوں لگے ہوئے ہیں ہماری مسلم ینگ دلیشن کو اوریانی اور فاسی کی طرف تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ جو لوگ يُحِبُّونَ یہ کرتے ہیں چاہتے ہیں انتشیہ الفاخشہ کہ یہ بے آیائی پھیلے فِي الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں میں تو اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ عَذَابُنْ عَلِيمُونَ فِي الدُنْيَا وَلْآخِرَة ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا تو جب اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھی عذاب دوں گا تو یہ جو ہمارے ہم مسائل حال نہیں ہوتے یہ بھی تو عذاب ہے نا کیونکہ آپ مریانی اور فاشی کو پھیلارہے ہیں اور ہمارا میڈیا اس کے اندر آپ افتبار ان کا جو آتا ہے میکزین اس کو دیکھیں کس قسم کے گندے فونٹو ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی عذاب کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف ہم تفجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو ہے امن آنے میں دیر ہو رہی ہے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑنے میں بے پرواہ ہو چکے ہیں اور اللہ کی خیارت کو چیلنج کیا ہوا ہے جس لئے میں عرض کروں گا انہوں جوان جگریشن سے کہ وہ عرانی فاشی سے بچیں اور والدین سے بھی کہ وہ اپنی اولاد کو بچائیں عرانی فاشی سے